السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 689 مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کے تبلیغی کام پر اعتراضات اور ان کا تفصیلی رد دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اعتراض نمبر 102 اصل مدرسے ہیں مدرسوں سے ہی اصل ہدایت پھیلتی ہے اس لئے کہ مدرسے والے ہر بات کتاب سے سمجھاتے ہیں تبلیغ والوں کے پاس کوئی کتاب نہیں اس لئے تبلیغ سے گمراہی پھیلتی ہے جواب مفتی سعید صاحب پالنپوری مندرجہ زیل آیات کو غور سے پڑھیں اور پھر فرمائیں کیا یہ آیت کتاب اللہ کی نہیں ہے جس میں فرمایا جا رہا آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں ایک صحیح حدیث میں ارکان اسلام چھے ہیں اور اس میں جہاد یعنی احیاء دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا بھی مروی ہے فائدہ دعوت الاللہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ میری راہ ہے بلکہ ہر پیغمبر کی راہ یہی ہے کہ میں اور میرے پیروکار پورے یقین اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یعنی اللہ کے نبی اور ان کے امتی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی تنزیہ اور تقدیس بیان کرتا ہوں کہ وہ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی نظیر نہیں اس کا کوئی مثل نہیں اس کا کوئی مشیر نہیں اس کا کوئی وزیر نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں وہ اکیلا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہیں اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہوگی کیوں کہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے اور یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کی سرخروئی بہت پسند ہے اور اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والوں کو بھی پسند نہ ہو اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں فرماتا اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی دونوں جہاں کی پلا و بحبودی دین میں ہیں اور تباہی اور بربادی ویدینی میں ہیں اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دعی اللہ نہ بننا اور دعوت کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ یعنی اللہ کو چہنے والا ہونے کے دعوے کو بلکل غلط ثابت کرتا ہے مذہورہ بالا فتوہ اور تبصرے کو بار بار پڑھیں ابن جریر رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی یہی دعوت اللہ اور یہی طریقہ جس پر میں گامزن ہوں اور یہ کہ میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلاؤں ان کا بھی یہی راستہ ہے جو میرے متبعین ہیں مفتی سعید صاحب پالنپوری مذکورہ بالا قرآنی آیت اور حسن وسیر رحمت اللہ لے کا دعوتی کام کی اہمیت پر تبصرہ اور امام المفسرین ابن جریر کی تفسیر کیا اس بات کو ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ غیر ہدایت عیافتہ کی ہدایت کے لیے اور ہدایت عیافتہ لوگوں کے دین میں خشو اور روح پیدا کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ ضروری ہیں فائدہ مذکورہ بالا بحث میں سوائے دعوتی محنت کے مدرسوں کا تو اشارتاں اور کنایتاں بھی ذکر نہیں ملتا مگر پھر بھی مفتی سعید صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت پر مدرسوں کو ترجیح دے اور عوام اور خواص کی اصلی اور حقیقی ہدایت کے حصول کا سرچشمہ مدارس کو قرار دیں علمان اعتراض نمبر 103 مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مدرسے قائم کرو تبلیغ چھوڑو جواب یہاں پر حضرت امام محمد شیبانی رحمت اللہ کا فرمان سامنے آ جاتا ہے ترجمہ فتوہ دینے میں جو اپنے وقت کے لوگوں کے احوال کو نہیں جانتا وہ مفتی نہیں بلکہ جاہل ہے یعنی مفتیان کرام موجودہ دور کے مسلمانوں کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل بیان کرنا چاہیے مثلا آج کے مصروف ترین دور میں ایک آدمی مدرسوں میں کہاں وقت دے سکتا ہے تبلیغ والے منت سماجت کر کے گھنٹے دو گھنٹے دو تین دن مانگتے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ خوشی خوشی ہو جاتا ہے اور جب نفع محسوس کرتا ہے تو پھر تبلیغ کا کام کرتا ہے اور مسائل علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنا دین درست کرتا رہتا ہے مدرسے کے لئے اس غریب کے پاس وقت ہی کہاں مگر مصیبت یہ ہے کہ مفتی سعید صاحب موجودہ وقت کی دشواریوں کو دیکھنے تیار نہیں صرف یہی نہیں بلکہ دار العلم کی ویب سائٹ پر بھی تبلیغ کے کام کو مستحب قرار دیا ہوا ہے حالانکہ فتوہ قدیم ہے اس وقت کا ہے جب مسلمان سو فیصدی دین پر عمل پیرا تھے عبادات پر سب مسلمان عمل پیرا تھے معاشرہ مکمل طور پر دیندار تھا علم اور علماء اور زاہدین اور پرہزگاروں کا دور دورہ تھا اسلام اور مسلمان حاکم تھے اس وقت کوئی مسلح اٹھ کر دعوت تبلیغ کی آواز لگاتا تو اس کی دعوتی محنت کو استحباب کا درجہ دینا درست تھا اور وہ دور ایمہ کرام یعنی ابو حنیفہ مالک حملی شافی رحمہم اللہ عجمعین کا دور تھا یعنی دوسری اور تیسری صدی حجری کا دور تھا اور اس طرح کا فتوہ اسی قدیم زمانے کے متقدمین کی طرف سے لکھا ہوا ہے جسے ہر دور کے مفتیان کرام دہراتے آ رہے ہیں حالانکہ موجودہ مفتیان کرام کا کام تھا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور ان میں رونما ہونے والے فتنوں کو مدد نظر رکھتے اور مسلمانوں کی دینی اور عقائدی زبوحالی کو بھی پیش نظر رکھتے تو واللہ وہ دعوتی کام کے فرض عین ہونے کا فتوہ دیتے جس طرح علماء حجاز اور علماء بلقان وغیرہ کا فتوہ ہے اس لئے کہ اس قدیم زمانے کے مقابلے میں ہمارا یہ وقت بالکل اس کے برعکس ہے اب تو یہ حال ہے کہ ستر فیصدی لوگ عقائد کی لائن سے الہاد کی طرف مائل ہیں کہتے ہیں کہ کس نے جنت جہنم دیکھی ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا عمل کی لائن سے نوے فیصدی لوگ نماز جیسے فریضے سے غافل ہیں دینی معاشراتوں کتابوں اور قصے کہانیوں میں سمٹ کر رہ گیا معاملات اور قصب معاش میں حرام حلال کی تمیز باقی نہ رہی رہن سہن میں اسلامی طرز و پہچان بھی باقی نہیں رہی آدھی سے زیادہ امت مسلمہ کلمے اور نماز سے دور ہیں نسلی مسلمان ارتداد کی طرف راغب ہیں کن کن باتوں کا رونا رویں اب ان فسادات کی ماری امت مسلمہ کو اس کے حال پر یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ تبلیغ اور دعوت مستحب ہے ضروری نہیں تو اس طرح کے فتوے کو ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص کیوں کر قبول کرے گا یہ تو ایسا فتوہ ہوا جیسے کسی ڈوبتے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مرنے والے آدمی کے بارے میں کوئی یہ فتوہ دے کہ اس مرنے والے کی جان بچانا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے دعوتی کام کو مستحب کہنے کے منفی اثرات اس طرح کے غیر منطقی فتوے سے نقصان یہ ہوا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتا تھا اس نے اس فتوے کو پڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا کہ دارالعلوم نے کہہ دیا کہ تبلیغ و دعوت ایک مستحب عمل ہیں کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑھتا اسی فتوے کو بہانہ بنا کر علماء اکرام کی دو فیصدی تعداد بھی دعوت و تبلیغ کی طرف ماضی قریب میں نظر التفات نہیں فرمائی ایک تاریخی علمیہ یہ ایک علمیہ سے کم نہیں کہ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیں اسلامی ہند تو چھ سات ہزار کلومیٹر طول و عرض پر پھیلا ہوا تھا لیکن اسلام اور اسلام کی تعلیم اور اسلامی زندگی صرف یوپی کے زل مظفر نگر اور دہلی کے آس پاس تک ہی سکڑ کر رہ گئی تھی اس کو باہر نکلنے کا بہت کم موقع ملا اس لیے کہ اس اسلامیت کو لے کر جنہیں یعنی علماء کو باہر نکلنا تھا ان کے تساحل کے لیے یہ فتوہ ہی کافی تھا دعوت و تبلیغ کا کام مستحب ہے ضروری اور واجب نہیں اس لیے کہ ان کے بڑوں نے انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں دلائی تھی یہ دعوت و تبلیغ فرض ہے اور وہ فکر دلائیں بھی تو کیسے اس لیے کہ تین صدیوں سے زائد عرصے سے اس دعوتی کام کو وجوب کا درجہ دینے کوئی تیار ہی نہ ہوا ایک مستحب کام پر کون اپنی بسی بسائی ترتیب زندگی کو دعوت پر لگاتا جس کی وجہ سے پچھانوے فیصدی اسلامی ہند کے لوگ کلمہ نماز جیسی بنیادی باتوں اور اہم دینی فریضوں سے بھی محروم رہے کون انہیں کلمہ سکھاتا سکھانے والے تو دہلی مہرولی گنگو تھانہ بون دیوبن وغیرہ کی بستیوں ہی میں محروس ہو کر رہ گئے تھے یہی ان کی اپنی دنیا تھی اس کے باہر انہیں کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا ان کا یہ زمانہ ایک دو دہائی تک کا نہیں بلکہ تقریبا ساڑھے تین سو سال تک رہا یعنی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر سن انیس سو بائیس تک سن انیس سو بائیس میں حضرت معای علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس عمومی دعوت اور تبلیغ کی مہنش شروع فرمائی اور اس وقت بھی مفتی سعید صاحب جیسے لوگوں کی طرف سے بڑی فتوے بازی چلی کہا جاتا تھا کہ علیہ صاحب کو کیا ہو گیا میواتی انپڑ لوگوں سے نبوی کام لینے لگ گئے یہ تو تعجب میں ڈال دینے والی بات ہیں پہلی سہروزہ جماعت بناتے بناتے دس بارہ سال لگے سن انیس سو چھتیس میں پہلی سہروزہ جماعت نکلی ہمارے ہاں لیسٹر شہر میں حافظ محمد صاحب گجرات انڈیا سے تھے وہ اس پہلی سہروزہ جماعت میں شامل تھے وہ یہ سارا واقعہ بہت مزے لے لے کر سنا دے تھے ابھی اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت اللہ علیہ اس دعوتی محنت کی برکت یہ رہی کہ نوے برس کی محنت نے ہند سندھ ہی نہیں بلکہ دنیا کے ساتوں برعظم اس مبارک کام کی لپیٹ میں آگئے لاکھوں علماء بنے ہزاروں دال العلم کھڑے ہو گئے کروڑوں داعی لاللہ پیدا ہو گئے جہاں رنگ و بو میں تم کو کوئی جانتا بھی تھا کہ مصداق سارے عالم میں تبلیغ والوں نے علماء کرام کو اپنے ملکوں میں بلاتے رہے انگلینڈ تبلیغ سے دیندار بنا انہی تبلیغ والوں کے بلانے پر مفتیان کرام انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا تشریف لے جاتے ہیں اب ایمانداری سے بتائے کہ دعوتی کام کس قدر ضروری ہے اعتراض نمبر اکسو چار مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے محلے کی مسجد میں چالیس سال میں کوئی نیا نمازی پیدا نہیں ہوا تبلیغ کی محنت کی وجہ سے جواب مفتی صاحب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تبلیغ میں آدمی اپنی خود کی اصلاح کے لئے نکلتا ہے یہ جو دس آدمی آپ کی مسجد میں جماعت کی شکل میں آتے ہیں وہ خود کو نمازی بنانے کی فکر میں نکلتے ہیں ہاں ان کی فکروں سے کوئی نمازی بن گیا تو زہر قسمت اسی طرح کی سوچ اس تبلیغ والے کو چلاتی ہے اور جو اس طرح سوچے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ چالیس سال میں ایک بھی نمازی نہیں بنا تو ایسی سوچ والا تبلیغ میں چل نہیں سکتا لیکن آپ کے اس کلام مبالغہ ضرور ہے یہ مبالغہ یا تو العلمی کی وجہ سے ہیں یا پھر تبلیغی عداوت کی وجہ سے اللہ عالم اپنا ذہن صاف کرے تبلیغ والوں کی خوبیاں بیان نہ کرے کوئی بات نہیں کم از کم ان پر بولنا تو چھوڑ دیں ہم نے آپ کی بیجا باتوں کو ایک عرصے سے برداشت کیا مجبور ہو کر لکھنا پڑا ہمیں اس لکھنے پر کوئی ندامت بھی نہیں اس لیے کہ سب علماء ازکیہ اتقیہ پر دین اور اس کی دعوتی محنت مقدم ہے ہم اپنے مفتیان کرام سے بار بار یہی التجا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جس رخ پر چلا دیا اسی پر چلتے رہو بہانے بہانے سے تبلیغ اور تبلیغ والوں پر لانتان نہ کرو اللہ ہم تمام کو سمجھائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین